اب ناشتہ کا ٹائم ختم ہو گیا ناشتہ کر لیا بچوں نے میں نے سمیتہ سماتھی شروع کر دیئے یہی سے بھی لوگ آرز کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کے فضل و کرم شکر کے ساتھ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور اللہ کے شکر ہم بھی خیریت سے ہیں اور اب یہ ہے کہ صبح کا ٹائم یہ ہوتا ہے بس ناشتہ کی اور جلدی جلدی سمیتہ سماتھی شروع کر دی یہ دیکھیں جی میری بیٹی کو یہ ہی سوچوں میں گم ہے کام ہم نے کرنا ہے سوچوں میں یہ گم ہے کیا سوچ رہی ہو کیا سوچ رہی ہو اچھا جیو سے غصہ آگیا بھی نہ چھڑو نہ چھڑو اب ضرور ٹین چھے کرتی ہوں سارے مطلعہ سماتھی جیسے صبح کے ٹائم ہوتا ہے لنچ ساری بیٹی فاست ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم کیچن ساف کرتے ہیں ہم کیچن ساف کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی کام فینش ہو گیا ساف ہو گیا کافی دل لگا کے ساف ہوا ہے یہ ہمارے ہو رہی ہے بیڈروم کے حالت اب یہ اس وقت ہے اب میں اس کو نیت کریں آپ سے آپ کو بتاتی ہوں کیسے کیا کرتے ہیں یہ سب جو کہتے ہیں مرد حضرات کوئی کام نہیں کرتی ہم گھر میں کوئی کام نہیں کرتی ہم آج یہ سارا دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے صبح کر رائیں جو یہ چھوڑ گیا جاتے ہیں اس کے بعد سارا آدین لگا کے ہمیت سارے باری 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 کام کرتے ہیں اور اپنے لئے ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملتا چلنج ہی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں پھر دیا پھر دیا اور یہ ہمارے چلتی ہوا کام نہیں لیکن لگتا ہے لگتا ہے کہ بہت چلدی ہو گیا لیکن ایسا کوئی چکر نہیں کمراب نہیں یہ ہمارے درائنگ روم کی کنڈیشن ٹھیک ہے اب یہ صبح کا ٹائم ہے اب اس کو بھی صاف کرنا ہے اور یہ یوں والا کام ہونا ہے ایسے ایسے لگنا ہے کہ ایسے والا کام ہے لیکن یہ ایسے والا کام ہوتا نہیں ہے لیٹرلی چلیں ملتے ہیں ہم اس کو بھی کلین کرنے کے بعد صبح کنڈیشن دیکھئی تھی ڈرائنگ روم کی کیسے تھی اب دیکھیں ڈرائنگ روم کی کنڈیشن کیسی ہے بڑا خبنا پڑنا پڑتا ہے بڑا ہی جان لگانی پڑتی ہے گھر کو ساس اترا رکھنے میں کرنے میں تو آپ مجھے بتائیے کہ کمنٹس میں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے ابھی ابھی تو یہ ٹریلر ہے فلم بھی باقی ہے دیکھتے جائیں بچے بھی انہانو ہوکے شکر اللہ کا ورام سے بات یہ علمش بھی بیٹھ گئی ہے انہان کے ساس اترا ہو گیا اور یہ میرا شالو بھی اب میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کپڑے مشین میں جب میں چلانے لگے مشین کو کیونکہ میرا کپڑے اتنے زیادہ گندے نہیں ہوتے اس لئے میں اس کو کروں گی کوئک واش پہنے اور یہاں مشین کو چلا دیں گے اب اس کے بعد یہ کپڑے دل جائیں گے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اس پر باری آتی ہے لانچر کی کپڑوں کی یہ دیکھیں کپڑے یہاں پر میرے ڈرائے ہو گئے یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہزرپن نے مجھے آتوماتک مشین لگ کے دیئے جس کے وجہ سے بہت زیادہ سکون ہے اور بہت سہولت ہے جو کہ میں کپڑے باقی کر لیتی ہوں اس کو مطلب کپڑے بغیرہ اس میں دل دول کے دوسرے کام جو ہوتے ہیں وہ میں فینش کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے اور خود جب کھر کا کام سانر کرنا ہوتا ہے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کپڑے دھونا تو اللہ کا شکر ہے یہ آتوماتک مشین ہے اور یہ دیکھیں میرے کپڑے ہو گئے بلکل ٹائے ہو گئے اب میں لینا ان کو نکاک دیم بھائی میرے بیٹی کتنی اچھی ہوں میرے بیٹی کتنی اچھی ہوں میرے بیٹی کپڑے دلیں ہیں جو پہلے والے وہ میں آپ کے ساتھ فول کروا دیتی ہوں بہت کیوٹ ہے میرے بیٹی یہ دیکھیں سارے کپڑیاں بہت پیاری ہے اس وقت دیکھیں ماما کی ہلپ کروا رہی ہے گیڈ کل ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا شکر ہے کروا دیتی ہے میں ساتھ ہوں ماما رات کے کھانے کے بعد چاہے کر ٹائم ہو گیا ہم ضرور رات کے کھانے کے بعد چاہے پیٹتے ہیں اور یہ ہے بچے ان کو بھی نیند آ رہی ہے بس ہی بھی سونے کی تیاریاں کر رہے ہیں اگر آپ کو میری ویلوگ اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے میری حسنا آئی ہوگی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف ویلوگ دیکھ لیتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں شیئر نہیں کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یہاں ہم ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد برکھیے گا اور کل ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ